hi guys welcome back my channel مہا خان vlog and welcome back my another vlog السلام علیکم everyone i hope you are doing well سین یہاں یہ ہے کہ میں نکلی ہوئی ہوں شاپنگ کرنے کے لئے اور میں آ چکی ہوں تاریخ روڈ اور تاریخ روڈ پہ بہت زبردست برائٹی آئی وی ہے ترہاں ترہاں کی برائٹی ہے تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اسپلور کرتے ہیں تاریخ روڈ کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو یہ میری سسٹر ابھی بہت زبردست زبردست سے ڈریسز آئے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ رہی ہیں کارٹن کے ڈریسز ہیں اور لون بھی ہے تو وہ سب یہ چیک کر رہی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کیا لیتی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ اینڈ میں ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی تو پوری ویڈیو کو واش ضرور کیجئے گا تو جس نے بھی مہا خان چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جا کے پہلے میری چینل کو سبکرائب کریں مہا خان چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور چھپ چھپ کے نہ دیکھیں سامنے آ کے سبکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنے اور یہ سوٹ دکھا رہے تھے چکن کاری کے اور چکن کاری کے کیا کیا سوٹ آئے ہوئے ہیں گائز لیکن وہ بہت زیادہ ریشمی تنہ کا دھاگہ اس میں یوز ہوا ہوا ہے تو میری سسٹر مجھے یہی ڈیفرنٹ بتا رہی تھی کہ آئے ہوئے بہت زبردست ہیں یہ سوٹ اس میں جو دھاکے کا کام ہوا ہوا ہے وہ دھاکہ ریشمی ہے تو وہ گرمیوں میں بلکل بھی پین نیکل لائک نہیں رہے گا مطلب آگر آپ کو لینا بھی ہے نا تو اس میں یہ ضرور نوٹس کیجئے گا اس کا جو دھاکہ ہے وہ کورٹن کا دھاکہ ہو تو یہ سوٹ بہت زبردست آئے میں ہیں اور یہ دو دو ہزار روپے کے سوٹ ہیں اور ہر جگہ بہت آسانی سے مل رہا ہے میری سسٹر کو یہ پرپر والا بہت پسند آیا تھا لیکن ان کے پاس یہ فریش پیس نہیں تھا لاس پیس بچا تھا اور اس کے اوپر پتہ نہیں کوئی ڈاس واز بناوا تھا تو میری سسٹر نے فوراں ریچیکٹ کر دیا لیکن وہ دیکھیں ہاتھ میں ابھی بھی پکڑی ہوئی ہیں کہ ان کو یہ واقعی سچ میں بہت پسند آیا تھا وہ لینا چاہ رہی ہیں تھی لیکن ان کے پاس فریش پیس ہی نہیں تھا اب ہم آ چکے ہیں چوڑیاں والوں کی طرف اور یہ فروزی چوڑیاں میں نے لے لی ہیں مجھے بہت پسند آئی یہ فروزی چوڑیاں اور میری سسٹر نے کون سے چوڑیاں لی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بھی آگے چل کے شیئر کرتی ہوں کیونکہ میری سسٹر نے بھی بہت زبردست چوڑیاں لی ہیں اور باقی سسٹر کے لیے بھی ہم لوگوں نے یہ سب چیزیں لے لی ہیں یہ جو آپ کو پرپل اور فروزی کلر کی چمکدار سے چھڑیاں نظر آ رہی ہیں انہوں نے بولی ہیں اور ہمیں یہ میرر لینا تھا اور پتہ نہیں کیوں میری سسٹر کو یہ میرر لینا تھا ان کا دل آیا ہوا تھا اس کے اوپر ہم پتہ نہیں کہاں کہاں گھومیں اس میرر کے لیے اور انہوں نے گورڈن اوکے کر لیا ہے مطلب اسے لے لیا ہے اور یہ جو دوسرا کلر تھا تھوڑا سا برونش ٹائپ کا کلر تھا اور ایک سلور کلر تھا اب میری سسٹر آ چکی ہے اور میں آ چکی ہوں میری سسٹر کے ساتھ کیونکہ آج ہم دونوں ہی نکلے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ہم لوگ گھومیں اتنا گھومیں ہیں کہ ہم لوگ بلکل روزے کے ٹائم گھر پہنچیں اور وہ یہ سینڈلس لینا چاہ رہی ہیں تھی تو میں نے کہا کہ چلیں آپ مجھے دلا دیں انہوں نے جو لینی تھی نا وہ ان کو اس وقت نہیں ملی لیکن دوسری سسٹر کی سینڈل سینڈل بھی ہم لوگ انہیں اوکے کر لی ہے میں نے فریٹ مجھے چاہیے تھی سینڈل میں تو میں نے وہ ٹرائے کیا تو بہت اچھا لگا مجھے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میں ٹرائے کر رہی ہوں اور بہت پیارا مجھے یہ لگا تو میں نے بس اس سے ڈن کر دیا تھا اور میری سسٹر نے مجھے یہ دلا دیا بہت زبردست اور یہ اس طرح کا کلر ہے کہ کافی سوٹوں پہ جا سکتا ہے تو مجھے چیمپین کلر ہے اور بلنگ بلنگ کرتے ہوئے نگ ہے اور بلنگ آپ کو پتا آج کل کتنی چل رہی ہے ہر چیز میں بلنگ مطلب آپ دیکھیں اگر آپ بیگ ہو تو بلنگ ہو تو یہ ہم نے شوس لے لیے ہیں اور بہت اور بھی چیزیں جو تھیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ لے کے گھر آ چکے ہیں اور ڈریسز تو میں آپ کے ساتھ شو کروں گی کہ میں کیا کیا لے کر آئی ہوں اور بہت زبردست ڈریسز میں لے کر آئی ہوں فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ برینڈ سے تو آپ مہنگی چیزیں پرچیس کرتے ہی رہتے ہیں لیکن مارکٹ کو ضرور ویزرٹ کرنا چاہیے اور مارکٹ اس لیے جانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ پھر لیسز اور پتہ نہیں کیا کچھ جو چیزیں ہمیں لینی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آرام سے مل جاتے ہیں ساری روٹ سے ہم لوگ نکل چکے تھے اور جو تاریخ روٹ پہ ڈریسز ہوتے ہیں سٹیج ڈریسز تو میں ان کی طرف بلکل بھی نہیں گئی ہوں کیونکہ مجھے لینا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کی سلائی بہت خراب ہوتی ہے تو گھرس تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے آپ لوگ بھی اپنے اتنا سارا پیسہ زائع نہ کیا کیجئے مطلب کوئی بھی لڑکی ہوگی وہ دو سے تین ڈریسز اٹھا لے گی تو وہ تین ڈریسز کے سلائی جو ہے وہ بکواس ہے تو پھر کیا فائدہ پھر آپ کا آپ اس طریقے سے ڈریسز لیں انسٹیج ڈریسز لیں اور پھر اسے ٹیلر سے سلوا لیں تو وہ زیادہ بینیفٹ رہتا ہے اور ٹیلر آپ کا اچھا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے اور یہ میں اور میری سسٹر لے کر آئے ہیں فور ڈریسز بہت زبردست ڈریسز ہیں اور بہت یونیک یونیک سے پرنٹ ان پر ہیں اور بہت ڈیفرنٹ پرنٹ ابھی آئے ہیں مارکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا میں نے یہ فلاوری سپرنٹ لیا ہے اور اس میں وائٹ فلاور ہیں فروزی فلاور ہیں اور یہ پنگ کلر کا ہے یہ پورے پورے سوٹ ہیں اور جو میری سسٹر نے لیا ہے وہ گرین والا لیا ہے اور ابھی آپ کو پتہ ہے سورج مکھی کا کتنا ٹرن ہے اب آپ کسی برینڈ سے یہ سوٹ لیتے ہیں تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ کو یہ سوٹ ملے گا سات ہزار آٹھ ہزار اس طریقے سے یہ سوٹ آپ کو ملے گا آٹھ یا سات ہزار کے اندر میں جتنے کا لے کروں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت اچھی قیمت میں مجھے یہ جوڑے ملے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور بہت لائٹ ہیں فیبرک ان کا بہت اچھا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ تاریخ روٹ نکلیں گرف نکلیں تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے ان مارکٹوں میں یہ ہوتا ہے آسانی ہو جاتی ہے جہاں جہاں مارکٹس ہوں تو وہاں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت آرام سے مل جاتی ہے اور آپ برینڈ پر جائیں تو پھر آپ پس جاتے ہیں پھر آپ بس سمپل سا جوڑا لے کے باہر نکلیں پس یہی ہوتا ہے میں ساری اس کی بیلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئی ہوں وہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ سارے آپ پرنٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ آئیوہ ہے لیف پرنٹ بہت زبردست لیف پرنٹ آئے ہوئے ہیں اور بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئے ہوئے ہیں مطلب فلاوری پرنٹ جتنے چل رہے ہیں آپ مجھے لگتا ہے دو ہزارت چوپیس کے اندر یہ لیف پرنٹ بھی بہت زیادہ ان ہونے والا ہے اور میں نے تو بس اس کو دیکھتے ہی ہو کہ کہا کہ مجھے یہ چاہیے اور میری سسٹر نے بھی کہا کہ مجھے چاہیے تو انہوں نے وہ گرین والا لیا ہے میں نے یہ لائٹ سا ہاو وائٹ کلرڑ کا لیا ہے اس پر بہت کلرر فل اسے لیف بنے ہوئے ہیں اور بہت آرٹسٹک لیف بنے ہوئے ہیں تو مجھے کافی اچھا لگا سوبر رہے ہیں ڈیسینڈا یہ پورے پورے سوٹ ہے بہت خوبصورت ہے اس سوٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اوپر یہ ٹو پیس ہے اور یہ ٹراؤزر اور شٹ ہے اور اس پر بھی دوپٹہ مجھے لینا ہے مطلب تین سوٹ کے اوپر تو مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور وہ میں ابھی پیکو والی کو دیکھ کر آئی ہوں کیونکہ اس پر میں نے موتیوں والی بیل لگوانی تھی تو بس اس نے مجھے کہایا کہ وہ کل تک مجھے دے دے گا تو میں ابھی وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی ہوں جب وہ آئے گا تو میں آپ کو دکھا دوں گی کہ کتنی زبردست میں نے موتیوں والی اس کے اوپر بیل بنوائی ہے وہ مشین سے بنتی ہے بہت زبردست بنتی ہے اور بہت خوبصورت لگے گا یہ جوڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بس باقی تین سوٹ جو ہیں مجھے ان کے لئے بس دپٹے لینے ہیں اور لیسز میں لے چکی ہوں اور بھی چیزیں تھیں جو مجھے لینی تھی ان کے اوپر لگانے کے لئے وہ بھی میں لے چکی بہت زبردست سوٹ مجھے مل چکا ہے بہت پیارا سا پرنٹ ہے اگر میں چاہوں تو اس پر میں بلیک دپٹہ بھی لے سکتی ہوں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو بلیک کنٹراؤس سے اگر میں اس پر دوں لیسز میں بیسے بلیک ہی لے کر آئی ہوں اس کے اوپر یا آپ مجھے دیکھ لیں میں کیا خوبصورت خوبصورت سے بسا لے کر آئی ہوں بس یہ ہوتا ہے فائدہ کہ آپ اگر کوئی مارکٹ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں اور آپ کو اپنے سوٹ کو ہیوی کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کیمت مجھے تھوڑی سی زیادہ لگی ہے اور میں اس کے لئے بٹن بھی لے کر آئی ہوں کیونکہ تاریخ روٹ پر آپ کو پتا ہے ویسے یہ کیمت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور یہ بٹن مجھے بہت اچھی پرائس میں ملے ہیں یہ مجھے ہنڈرڈ ہنڈرڈ روپیس کا ایک پیکٹ ملا ہے اور بہت یونیک یونیک سے خوبصورت خوبصورت سے میں نے بٹن لے ہیں اور زیادہ تر میں نے بلیک کلیکشن ہی اٹھائی ہے کیونکہ سوٹوں میں کافی بلیک ہے میرا اور میری سسٹر کا جو گرین والا سوٹ ہے ان کا اس میں بھی بلیک ہے میرے یہ ہاپ وائٹ میں بھی بلیک ہے تو میں اس میں اسی کا ترس دینے والی ہوں اور سورج مکھی واری میں بھی بلیک ہے کلر تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لئے اٹھائی ہے تو بہت زبردست اور یہ گولڈن مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو میں نے لے لیے ساتھ کسی بھی سوٹوں پہ بھی یہ چیزیں لگ سکتی ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن یہ ساری چیزیں بلیک کنٹراس کی جو گولڈن گولڈن چیزیں ہیں وہ میں اسی سوٹوں پہ لگاؤں گی اور جو صرف گولڈن ہے وہ کسی اور پہ لگ جائے گا یہ مطلب آپ کی ایسی انویسمنٹ ہے کہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی دو سال کے بعد بھی کوئی ایسا سوٹ بند رہا ہوگا آپ کے پاس یہ چیزیں پڑے ہوں گی تو آپ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ لیسز میں لے کر آئی ہوں اصل تو مجھے لیسز لینے تھی تو بس یہ لیسز میں لے کر آئی ہوں بہت عبردست لیسز ہیں اور بہت اچھی پرائس میں مجھے یہ مل چکی ہے بہت پیاری پیاری سی لیسز ہیں اور میں آپ کو اس کے اوپر رکھ کے دکھاتے ہوں کہ یہ سائیڈر لیسز میں لے کر آئی ہوں کہ کتنی حسین لگیں گی چاہے آپ اسے دامن پہ لگائیں چاہے آپ اسے آستینوں پہ لگائیں چائے سائیڈر پہ لگائیں چوک پہ لگائیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ جو چوڑی لیس میں لے کر آئی ہوں جس پہ تو میرا دل آ گیا تھا میں نے کہا بس مجھے دامن پہ یہ چاہیے یہ چاہیے اور میں اسے سلف پہ اور دامن پہ یوز کروں گی تو مجھے بہت زبردست اس کا کنٹراس ابھی سے فیل ہو رہا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بنوانا ہے اور یہ سارے ڈرائسز میں ابھی رمضان کے لیے لے کر آئی ہوں ابھی گرمیاں تھوڑی تھوڑی سی شروع ہونا شروع ہو گئی ہیں لائٹ لائٹ سی گرمی ہے تو ایسے ڈرائسز بہت زبردست لگتے ہیں اور ابھی اینڈ رمضان میں دعوتیں شروع ہو جائیں گی اور افتار ڈینر شروع ہو جائیں گے خاندان میں تو اس میں بھی یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں خاص طور پر میرے تو کام آنے والے ہیں مطلب آپ اس طریقے سے لائٹ لائٹ ڈرائسز لے کے بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ اسپینسیو ڈرائسز لینے کی کیا ضرورت ہے تو اتنے زوڑے بھی جو ہیں وہ آسانی سے تو نہیں آتے ہیں یہ بھی اچھی خاصی کاؤس میں مجھے مل چکے ہیں تو جناب جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا واری کہانی ہے کہ جتنے آپ ڈرائسز بنائیں اتنے آپ کے اوپر بات ہے اور اتنی جتنی بجٹ میں رہ کے آپ بنائیں تو زیادہ بیٹر رہتا ہے کیونکہ لڑکیوں کا دل تو بھڑتا ہی نہیں ہے ڈرائسز سے ان کو بس زندگی ختم ہو جائے لیکن ان کو ڈرائسز چاہیے ہوں گے اور آخری دم تک چاہیے ہوں گے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے مطلب زندگی مجھے اور ڈرائسز بس چاہیے ہی چاہیے وہ والی کہانی ہے لڑکیوں کی تو مطلب بہت سیریس کہانی ہے یہ اور میک اپ بھی اس میں انکلوٹ کر لیں تو کیا ہی بات ہے اور باقی سب چیزیں تو پھر چلتی ہی رہتی ہیں جیسے کہ میں چوڑیاں بھی لے کر آئی ہوں وہ میں آپ کو اپنے نیکس ولوک میں دکھاؤں گی کہ میں کیا کیا لے کر آئی ہوں مرر ہے چوڑیاں ہیں یہ ساری چیزیں سینڈلز جو میں لے کر آئی ہوں وہ اپنے نیکس ولوک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اگر میں یہ ولوک میں یہ ساری چیزیں دکھانے لگ جاتی نا تو ولوک بہت لمبا ہو جاتا سچ میں گائز اور یہ بٹن آپ لوک دیکھ لیں اور اس میں شائننگ بھی ہے سلور کلر کی گورڈن کلر کی اس میں شائن ہے تو بہت کلاسی اور پیارے پیارے سے بٹنز آپ کو مل رہے ہیں اور یہ گورڈن بٹن تو بہت خوبصورت ہے یہ کسی بھی سوٹ پر ایڈجس ہو سکتا ہے چاہے آپ کورڈن کا لیں لان کا لیں جو بھی سوٹ آپ ہوں تو اگر آپ فینسی سوٹ بھی لے رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہ ایڈجس ہو سکتا ہے اور یہ لیس کی تو کیا ہی بات ہے مجھے یہ اتنی پسند آئی کہ میں نے دیکھتے ہی اسے ہو کے کر دیا کہ بھائی مجھے یہ لیس چاہیے جبکہ میری سسٹر کہہ رہی انتی کہ کچھ اور دیکھ لو میں نے کہا نہیں یہ اس کے ساتھ جائے گی اور بہت زبردست لگے گا کیونکہ مجھے بہت ہیوی لک تو دینا نہیں تھا مجھے بہت لائٹ سا ان کو رکھنا ہے بس ایسے ہوں کہ اچھے لگیں اور ڈیسرن لگیں اور آپ کو پتہ فیبرک تو وہی خوبصورت پرنٹ بھی خوبصورت ہے تو اس طرح لیسز اگر لگ جائیں گے تو وہ اور کلاسی لگے گا تو بس اب یہ کام میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ڈن ہو چکا ہے اور یہ میں آپ کو گرین کے ساتھ بھی یہ لیس دکھا رہی ہوں کہ میری سسٹر نے بھی دوسری سسٹر جو ہے میری انہوں نے بھی بالکل مجھے یہی کہا کہ تم یہ اپنے لیے جو لے رہی ہوں وہی میرے سوٹ کے ساتھ بھی لینا اسی کنٹراس کا یہ سوٹ ہے دونوں لیف پرنٹ ہے اور بہت یونیک سا پرنٹ ہے اس کا بھی بہت پیارا پرنٹ ہے اور میرا بھی تو مجھے یہ دونوں کنٹراس پر بلیک بیل اچھی لگ رہی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو میں تھوڑا سا شور سننے کو مل رہا ہے تو یہ لیے میں معذرت کرتے ہوں کیونکہ ایت کا سیزن ہے آپ کو پتہ ہے روزے چل رہے ہیں گھروں میں کام ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میری ولوگنگ بھی چل رہی ہے تو گھر والوں کو تمہیں ڈسٹرپ کر نہیں سکتی لیکن گھر والے پورے تیار رہتے ہیں کیونکہ جب میرا کام مطلب ولوگنگ کا چل رہا ہوتا ہے تو اسی وقت کو انہوں کے کام چل رہا ہوتا ہے اب یار میں آئی ہوں اور آتی ساتھ میں نے روزہ کھولا تھا اس کے بعد مجھے خوش نہیں رہا بھی دوسرے دن میں نے یہ سارے ولوگ بنانا سٹارٹ کر دیا تھا اپنا ڈریسز جو جو میں لے کر آئی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اور گھر میں کام ہو رہا ہے پینٹ کا کام ہو رہا ہے اور جو جو چیزیں صحیح نہیں ہیں ہونے صحیح ہو کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں تو بس گھروں میں آپ کو پتہ ہے رمضان میں یہی کام چلتے رہتے ہیں تو اس لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز آ جائے تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہمیں اگر ہم اپنے آپ کو مینٹین کریں گے تو گھر کو مینٹین کرنا بھی تو بہت ضروری ہے تو یہ پینٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیا خوبصورت کلر ہے انگلش بلکل لائٹ سا میرا دل اس پر بھی بہت آیا تھا لیکن میری سسٹر کو یہ پسند آیا تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے اور مجھے وہ والا جو ہے نا ہاف وائٹ پتہ نہیں آج کل میرا ہاف وائٹ کیوں فیوریٹ ہوا ہوا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی ہے مجھے ہاف وائٹ میں چاہیے اور یہ کلر ایسا تھا تو میں اس کو پوچھتی بھی نہیں تھی پتہ نہیں کیوں دو آزار چوبیس میں یہ میرا فیوریٹ ہو گیا اور میری سسٹر نے یہ کلر لیا ہے بہت گرینی سا اور سورج مکھی کے اس میں بڑے بڑے پھول ہیں اور اس سے بھی بڑے پھول تھے تو میں نے کہا نہیں اتنے بڑے پھول تو بہت اجیب لگیں گے آپ یہ لے لیں تو اپنی چوائے سے ان کو بھی پسند آیا تھا مجھے بھی پسند آیا تھا اور اس کا دپٹہ میں بھی دیکھتے ہوئے آئی ہوں اور بہت زبردست سی سپیل موتیوں والی وہ لیس میں لگوا رہی ہوں جب یہ ہو جائے گا ڈن تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی میں ان سب چیزوں کو اسی لیے فلوک بنا رہی ہوں جلدی جلدی سے کیونکہ مجھے یہ سب ٹیلر کو دینا ہے اور بس ایک ہفتے کے اندر مجھے انہیں اوکے بھی کروا دینا ہے مطلب یہ سٹیچ ہو جائیں گے سارے سوٹ میرے ایک ہفتے کے اندر کیونکہ ٹیلر نے چار سے پانچ دن ہی لینے ہے تو ایک ہفتے کے اندر یہ سارے ریڈی ہو جائیں گے یہ اس کے لیے میں لیس لے کر آئی ہوں بہت خوبصورت اسی کے کلر کی لیس ہے دامن کے لیے میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ لے کر آئی ہوں تھوڑی سی فلووری سی لے کر آئی ہوں تو وہ لگے گی اور سائیڈر پہ اور آستین پہ وہ کنگورے والی بیل ہے تو وہ لگے گی پر کلر دونوں کے ایک ہی ہیں تو یہ خوبصورت سی بیل اس کے لیے ہو گئی ہے اور یہ سوٹ جب ریڈی ہوگا تو اف کیا لگنے والا ہے یہ سوٹ مطلب واقعی میری سسٹر نے بہت حسین سوٹ اٹھایا ہے مطلب لیا ہے ان کی چوائس ہمیشہ سے اچھی ہے مطلب مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا یہ گھر پہ آنے کے بعد وہاں تو مجھے تھوڑا سا وہ لگا کہ یار سورج مکھی کے پھول ہیں آپ سورج مکھی کے پھول بھی پہننے پڑیں گے پر بھی تو اتنا فلاوری پرنٹ آ چکا ہے کہ اب ڈیسائٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ فلاور ہے تو ہے کس کے فلاور ہے تو یہ سوٹ بھی میں اپنے لیے لے کر آئی ہوں آپ بولیں گے تمہاری تو واوا ہے تمہاری دوسری پہنوں نے تو ایک ایک لیا اور تم نے تو دو دو لیا تو میں ہوں ہی ایسی ہے میں کیا کروں میں کیسے آپ کے ساتھ مطلب آپ کو کس طریقے سے بتاؤں کہ میں واقعی ایسی ہوں مطلب ان کی ایک ایک سمل سمل کے چوائس ہوتی ہے اور میرا جس پہ دل آ جاتا ہے میں بولتا ہوں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے تو وہ والی کہانی بڑی خراب ہو جاتی ہے لیکن ہوتی یہ ہی ہے مطلب مجھے بہت زیادہ جو پسند آیا تو وہ یہ پنک والا سوٹ ہے اس پہ لائٹ لائٹ سے وائٹ کلر کے پھول ہیں اور یہ سارا وائٹ آئٹم ہے اسی کے لئے لے کر آئی ہوں اور یہ لیسز لے کر آئی ہوں اس کے لئے بہت خوبصورت خوبصورت سی لیسز ہیں وائٹ لیسز بہت اچھے اچھے مل جاتی ہیں اور یہ سائڈر لیسز ہیں تھوڑے اس کے دامن پہ مجھے یہ لگواؤں گی اور دامن پہ بہت زبردست لگنے والی ہے تھوڑا سا دامن چھوڑ کے جو لگتی ہے اس پہ بہت زبردست یہ لیکنے والی ہے اور یہ آپ چیک کریں او مائے گاڈ کتنی وائٹ مطلب اتنی پیاری پیاری لیسز ہوتی ہیں وائٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں مطلب بہت خوبصورت یہ سوٹ بننے والا ہے تو بس میں تو بس تیار ہوں کہ بس میں یہ ساری ویڈیو بس جلدی جلدی کمپلیٹ کروں اور پھر ٹیلر کو یہ سارے سوٹ دیکھا رہا ہوں اور پھر مجھے اس کے لئے دوپٹے لینے ہیں اور وائٹ ڈوپٹہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس پہ وائٹ ڈوپٹہ ویئر کروں گی تو وائٹ ڈوپٹہ تو میرے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو دوڑ ڈوپٹے تو میرے گھر میں ہی نکل گئے ایک ڈوپٹہ میرے خاصے گرین کے لیے میری سسٹر لیں گی باقی تو مطلب سب چیزیں آسانی سے ہو گئی ہیں کیونکہ وائٹ ڈوپٹے بلیک ڈوپٹے تو گھر کے اندر ہوتے ہی ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو لیس دکھا رہی ہوں کتنی خوبصورت ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور لگنے کے بعد تو بہت ہی حسین لگنے والا ہے یہ سوٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ سب تیار ہو جائیں گے اور یہ میس کے لیے یہ بھی لے کر آئی تھی تو یہ ٹسل بھی میس پہ ایٹ کروا دوں گی اور گلے کے اوپر ٹسل بہت زبردست لگتے ہیں آپ کوئی بھی گلہ بنائیں آپ گول گلہ بنوائیں یا وی شیپ میں بنوائیں ٹسل ضرور لگوائیں کریں اپنے ٹیلر سے کیونکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ بار کیجئے گا کہ ہم برینڈڈ سوٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ہی ٹسل لگے ہوئے ہوتے ہیں لیسز لگی ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں آنا دل اس چیز پہ کتنا آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو لینا ہی لینا ہے اور جانا ہی نہیں ہے سوٹ کو چھوڑ کے تو بس یہ جناب سارے جو جو آپ کو بے وکوب بناتے ہیں برینڈ تو وہ یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں تو ہم ان کے شکار بن جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مارکٹ سے مناسب ریڈ میں لاکھے اب یہی سوٹ جو ہے وہ مجھے برینڈ سے اگر میں اٹھاؤں تو مجھے سات ہزار آٹھ ہزار کا ہوگا تو یہ میں آپ کو پرائز بتانا تو بھولی کہ یہ پنگ بھالا سوٹ میں چار ہزار روپے کا لے کر آئی ہوں اور اس کا فیبرک بہت اچھا ہے مطلب اگر آپ کو یہ کہیں تھوڑا سستہ مل رہا ہے پرینڈ تو پھر وہ پرینڈ کے اوپر آپ مجھے گا آپ فیبرک دیکھئے گا میں ہمیشہ فیبرک دیکھ کے لے کر آتے ہوں تو جو فیبرک آپ دیکھ کے لاتے ہیں تو اس کی پرائز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سورج مکھی والا سوٹ میری سسٹر کو فائف تھاؤزنڈ روپیز کا پڑا ہے اور یہ جو میں بلیف والے سوٹ لے کر آئی ہوں یہ ساڑھے تین تین ہزار کے دونوں سوٹ ہے ان دونوں کی سیم پرائز ہے اور بہت زبردست ان کا فیبرک ہے میرا مزیدار سا فلوک زیادہ سے زیادہ میری چینل کو مہا خان چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اچھے کومنٹ کیجئے اپنی فرینڈ ساکر میں فیملی کو میں میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ویل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کمسا کی ماملوگی کل ان شاء اللہ حافظ